دنیا میں قیامت کے جتنے بھی تصورات ہیں ان میں ایک بات سب میں یکسا ہے۔ وہ یہ کہ قیامت جب بھی آئے گی وہ بہت بڑی تباہی لائے گی۔ جس کے بعد ایک نئی دنیا، ایک نئے دور کا آغاز ہو گا۔ اسی طرح کا ایک عقیدہ آناتولیہ اور یورپ کے عیسائیوں میں پندرویں صدی میں بھی تھا۔ وہ یہ کہ اگر قسطنطنیہ فتح ہو گیا یعنی قسطنطنیہ عیسائیوں سے چھن گیا تو اس دن قیامت آئے گی یا قیامت کا آغاز ہو گا۔ اس لیے انتیس مئی چودہ سو تریپن کے دن قسطنطنیہ کے عیسائیوں نے یہی سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ شہر واقعی تباہ ہو رہا تھا اور شہر کے باہر اپنے خیمے میں بیٹھا۔ سلطان محمد فاتح منتظر تھا کہ کب یہ قیامت کے لمحات رکھیں اور وہ شہر میں امن و امان کا حکم دے کر ایک نئے اہد کا آغاز کر سکے۔ کیونکہ اس کی نظریں اس تباہی کے پار وہ مستقبل دیکھ رہی تھیں جب قسطنطنیہ نے اسٹمبول کے نام سے پھر دنیا کا ایک عظیم و شان شہر بننا تھا۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور سلطنت عثمانیہ کے سیزن ون کی آج آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں اصول تھا کہ جس شہر کو جنگ سے فتح کیا جائے گا، فاتح فوج کو تین دن اس شہر میں لوٹ مار کی اجازت ہوگی۔ قسطنطنیہ بھی جنگ سے فتح ہوا تھا اور سلطان بھی سپاہیوں کو تین دن کھلی چھوٹ دینے کا پابند تھا اور ایک موقع پر وہ یہ وعدہ بھی کر چکا تھا۔ اس لیے شہر فتح ہوتے ہی لوٹ مار شروع ہو گئی۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ بایوسی میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ قسطنطنیہ کے لوگ جانتے تھے کہ ان کا شہر عثمانی ترکوں نے فتح کر لیا ہے۔ لیکن وہ اب بھی کسی موجزے کے منتظر تھے۔ شہر کے سینکڑوں لوگ ہیگیا صوفیہ کی طرف بھاگے۔ اسی ہیگیا صوفیہ کی طرف جس کا انہوں نے ابھی کچھ ہفتے پہلے اسٹر سنڈے تک پر بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اب اسی ہیگیا صوفیہ کی طرف ہزاروں لوگ پناہ کے لیے بھاگ رہے تھے۔ شہر میں صدیوں سے ایک علف لیلوی داستان مشہور تھی کہ جب بھی کوئی فاتح شہر میں داخل ہو کر کانسٹنٹائن کے ستون تک آ پہنچے گا جو کہ ہیگیا صوفیہ سے آدھے کلومیٹر کی دوری پر ہے تو اس وقت ایک فرشتہ نمودار ہو گا۔ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو گی اور اسے دیکھ کر شہر کے محافظوں کی ہمت بڑھ جائے گی اور وہ پھر سے فاتحین کا مقابلہ کریں گے اور انہیں شہر سے نکال دیں گے۔ کہانی کے مطابق چونکہ فرشتے نے ہیگیا صوفیہ کے قریب ہی نمودار ہونا تھا اس لیے ہیگیا صوفیہ میں سیکڑوں پادری، مرد، عورتیں اور بچے جمع ہو چکے تھے اور موبتیاں جلا کر کسی موجزے کی دعا مانگ رہے تھے۔ اس چرچ کا گمبد زلزلوں کی وجہ سے تین بار گر چکا تھا۔ اس چرچ میں ہر رومی شہنشاہ کی تاج پوشی ہوتی رہی تھی لیکن آج یہاں تاج پوشی کی خوشیاں نہیں بلکہ شہر کو بچانے کے لیے گریہ اوظہاری ہو رہی تھی۔ لیکن موجزے سے پہلے کچھ اور ہو گیا۔ موجزہ تو نہیں البتہ ایک دھماکہ ہو گیا۔ وہ یوں کہ اچانک چرچ کے مرکزی دروازے پر جو شہنشاہ کے گزرنے کے لیے مقصوص تھا ایک خوفناک آواز گھنجی۔ شاید کچھ حیثائی یہ سمجھے ہوں کہ مدد کے لیے فرشتے آ پہنچے ہیں۔ لیکن یہ کسی فرشتے کی آمن نہیں بلکہ سلطان کی سب سے بہترین فورس یعنی جینسریز کے چرچ میں داخلے کا اعلان تھا۔ جینسریز نے چار انچ موٹے دروازے کو کلھاڑیوں کے وار سے توڑ دیا تھا اور اب وہ چرچ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ جینسریز نے وہاں کھڑے ایک ایک پادری، عورت اور بچے کو غلام بنا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے چرچ کو جی بھر کے لوٹا، سو نے چاندی اور ہیروں سے جڑی سلیبیں اور وہاں نصب تصاویر کے قیمتی فریم تک اکھاڑ لیا۔ سارا فرنیچر، شہنشاہ کے بیٹھنے کی کرسی، سب کچھ لوٹ لیا گیا لیکن ابھی سپاہیوں نے ایک اور اہم کام کرنا تھا۔ ہیگیا صوفیہ کے تیخانوں میں چھپا ہوا وہ خزانہ نکالنا تھا جس کی کہانیاں وہ ایک مدت سے اور خاص طور پر محاصرے کے دوران، سلطان اور دوسرے لوگوں سے سنتے آئے تھے۔ اور جس کی خواہش میں وہ جان توڑ کر لڑے بھی تھے۔ سپاہیوں نے سارا تیخانہ چھان مارا لیکن وہاں ایک قبر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ قبر وینس کے ایک سیاستدان کی تھی۔ جب اسے کھودا گیا تو سپاہی حیرت سے اچھل پڑے۔ مقبرے میں خزانہ تو نہیں۔ موٹھی بھر ہڈیوں کا ایک مجموعہ تھا۔ اتنی محنت اور قربانیوں کے بعد خزانے کی جگہ یہ ڈھانچہ دیکھ کر جینسریز کی جنجلاہٹ بہت بڑھ گئی۔ انہوں نے یہ ڈھانچہ نکال کر سڑک پر پھینک دیا۔ یہ کہانی ویسٹرن ہسٹورینز نے بیان کی ہے لیکن مسلم ہسٹورینز نے ایسے واقعات کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ ڈاکٹر اوزیر نے البتہ لکھا ہے کہ ترکوں نے فتح کے جوش میں قتل عام شروع کر دیا۔ لیکن جب شہر والوں نے مضاہمت نہیں کی تو وہ مالِ غریمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان اور غیر مسلم ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان شہر کی عمارتوں کی تباہی نہیں چاہتا تھا۔ ہیگیا صوفیہ پر حملے کے بعد توہم پرس یونانیوں میں ایک اور کہانی بہت مشہور ہوئی۔ وہ کہانی یہ تھی کہ جب جینسریز نے ہیگیا صوفیہ پر حملہ کیا تو پادری ساری سلیبیں اور دوسرے متبرکات اٹھا کر ایک دیوار کے پاس آئے۔ وہ دیوار درمیان سے کھل گئی۔ ایک راستہ پیدا ہو گیا یہاں سے یہ لوگ اندر چلے گئے۔ دیوار پھر برابر ہو گئی۔ یونانیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ پادری آج بھی اسی دیوار کے اندر دوسری طرف کہیں زندہ سلامت ہیں۔ جس روز کوئی عیسائی بادشاہ پھر سے قسطنطنیہ کو فتح کر کے سینٹ ہیگا صوفیہ کو دوبارہ گرجہ گھر بنا لے گا تو اس روز دیوار پھر سے کھلے گی اور اس کے پار موجود پادری واپس حقیقی دنیا میں آ جائیں گے۔ ہیگیا صوفیہ میں تو معاملہ بغیر کسی خون خرابے کے نمٹ گیا تھا لیکن شہر کے باقی لاکھوں میں حالات اچھے نہیں تھے بلکہ ہلاکت خیزی تیز ہو چکی تھی۔ شہر کے کچھ حصوں میں لوگ اب بھی ترک سپاہیوں کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے اور ان پر اینٹے اور گریک فائر پھینک رہے تھے۔ جبکہ کچھ جگہوں پر عثمانی فوج کے چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں لڑائیاں بھی شروع ہو چکی تھی۔ یہ جھڑپیں غلام اور لانڈیاں بنانے کے معاملے پر شروع ہوئی تھیں۔ ہر سپاہی کی کوشش تھی کہ صحت مند، نوجوان اور خوبصورت لڑکے لڑکیاں اس کے ہاتھ آئیں تاکہ انہیں غلام مارکیٹ میں بھاری قیمت پر بیچا جا سکے۔ اس کوشش میں سپاہی آپس میں جھگڑ پڑے۔ اس معاملے پر سپاہیوں نے تلواریں نکال لیں تھی۔ شہر کی گھلیوں میں ایک نیا خون خرابہ شروع ہو چکا تھا جس میں بہت سے عثمانی سپاہی آپس میں ہی لڑکر مارے گئے۔ آخر سالاروں نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کرایا۔ سپاہیوں اور افسروں میں بحث کے بعد ایک فارمولا تیب پا گیا۔ وہ یہ کہ جو بھی سپاہی کسی گھر کو لوٹنے کے لیے جائے گا وہ اس گھر کے باہر ایک جھنڈا نصب کر دے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس گھر کو لوٹنے کا حق کسی اور کو نہیں صرف ایک فرد کو ہے جس نے جھنڈا گاڑا ہے۔ تیسرے دن خدا خدا کر کے یہ خون ریزی اور لوٹ کسوٹ ختم ہوئی۔ شہر کے زیادہ تر مردوں، عورتوں اور بچوں کو باندھ کر تو ایک خیموں میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان تو اپنے قانون کے مطابق مال غنیمت اور غلام حاصل کر رہے تھے لیکن عثمانی فوج میں شامل عیسائی بھی یہی کر رہے تھے۔ انھوں نے بھی مال لوٹا، مرد و زن کو غلام بھی بنایا۔ لیکن کیا واقعی شہر فتح ہو چکا تھا؟ حیرت انگیز دور پر شہر ابھی تک مکمل فتح نہیں ہوا تھا۔ شہر کے کچھ حصوں میں عیسائی جنگجو آخری سانس تک لڑنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جیت تو سکتے نہیں تھے۔ بظاہر موت، جلد یا بدیر ان کا مقدر تو تھی ہی۔ ایسے میں سلطان محمد فاتح نے جنگ ختم کرنے کے لیے انہیں ہتھیار پھینکنے کے بدلے امان دینے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیئے اور سلطان نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہیں واپس جاتے ہوئے عثمانی فوج کے کسی دھڑے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ لوگ شہر سے نکلے اور عطالوی جہازوں میں بیٹھ کر یورپ چلے گئے۔ لیکن شہر کی بندرگاہ میں پندرہ جہاز ایسے کھڑے رہے جنہیں چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جہاز مسافروں سے کچا کچ بھرے ہوئے تھے۔ عثمانی فوج نے یہ سارے جہاز قبضے میں لے لیے اور مسافروں کو غلام بنا لیا گیا۔ شہری آبادی کو غلام بنانے والی بات بھی تاریخ میں متنازع ہی رہی ہے۔ اور آج اس کے حق میں یا اس کی خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایک ویسٹرن ہسٹورین سٹینفرڈ شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شہر کی زیادہ تر آبادی عثمانیوں کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یعنی انہیں غلام نہیں بنایا گیا تھا۔ اب شہر واقعی فتح ہو چکا تھا۔ رہی صحیح مضاحمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ پورے شہر پر مسلمانوں کا عثمانی ترکوں کا کنٹرول تھا۔ لیکن چار لوگ ایسے تھے جن کی تلاش سلطان محمد فاتح کے لیے اس وقت سب سے اہم تھی۔ جن چاروں کی تلاش تھی ان میں سے ایک تھا رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن الہیون، دوسرا سلطان کا چچا اورہان کلبی جو عثمانیوں کا غدار تھا۔ تیسرا پاپ کا نمائندہ کارڈینیل آئیسوڈور جو پاپ کے تین سو تیراندازوں کے ساتھ شہر میں آیا تھا۔ اور چوتھا شہر کے محافظوں کا سردار جسٹنیانی۔ ان چاروں کی تلاش جاری تھی کہ سلطان کے پاس ایک کٹھا ہوا سر لائے گیا۔ جس کے متعلق کچھ قیدیوں نے تصدیق کی کہ یہ سر کانسٹنٹائن الہیون یعنی شہنشاہ کسٹنطنیہ کا ہی ہے۔ چنانچہ اس سر کو ایک نیزے پر ٹانگ کرے گیا ہے سوفیہ کے سامنے سرخ سیب والے مجسمے کے ستون پر نصب کر دیا گیا تاکہ سب کو تصدیق ہو جائے کہ رومن شہنشاہ مر چکا ہے۔ بہرحال مغربی دنیا میں آج بھی کوئی یقین نہیں رکھتا کہ کانسٹنٹائن کی لاش ملی تھی اور اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ کیونکہ اس کی قبر تاریخ کی نامور گمشدہ قبروں میں سے ایک ہے۔ جو سر سلطان کو پیش کیا گیا تھا وہ کانسٹنٹائن الہیون کا تھا یا نہیں۔ لیکن سلطان اس بات سے مطمئن تھا کہ کانسٹنٹائن الہیون اب نہیں رہا۔ مسلم ہسٹورینز نے بھی لکھا ہے کہ جب جینسٹریز شہر میں داخل ہوئے تو کانسٹنٹائن نے اپنی قیمتی پوشاک اتار پھینکی تھی اور لڑتے ہوئے جام دے دی تھی۔ سلطان کی لسٹ میں کانسٹنٹائن الہیون کے بعد دوسرا نمبر اورحان قلبی کا تھا۔ کیونکہ جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ عثمانی سلطنت کے تخت و تاج پر اپنا دعویٰ کر کے خانہ جنگی نہ شروع کروا دے۔ شاید اورحان قلبی شہر سے زندہ سلامت نکل جاتا لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اسے سی آف مارمرا کے قریب والی دیوار پر دورتے ہوئے دیکھ لیا۔ اورحان جان بچانے کے لیے بھاگا لیکن سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ جب اسے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے بلند دیوار سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ سپاہی اسے دیکھنے کے لیے قریب آئے تو وہ مر چکا تھا۔ ترک سپاہی اس کا بھی سر کاٹ کر سلطان کے پاس لے گئے اور یوں یہ دوسرا دشمن بھی مارا گیا۔ تیسرا دشمن تھا کارڈینیل آئیسوڈور۔ یہ گرفتاری کے خوف سے اتنا پریشان ہوا کہ اس نے اپنے قیمتی کپڑے اتار کر ایک لاش کو پہنا دیئے اور لاش کے پھٹے پرانے خونالود کپڑے پہن کر بندرگاہ کے راستے پر ہو لیا۔ لیکن راستے میں اسے سپاہیوں نے روک لیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ترک سپاہی اسے شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک حکم تھا کہ اس بھوڑے کو شہر سے نہیں جانا چاہیے۔ سپاہی اسے ایک عام سا غریب بڑھا تصور کر رہے تھے۔ جو ظاہر ہے غلام بنائے جانے کے قابل بھی نہیں تھا نہ اس کی غلام مارکٹ میں کوئی اچھی قیمت ملنے کی امید تھی۔ وہ شاید اسے جان سے مار ڈالتے بے فائدہ سمجھ کر لیکن آئیسوڈور کے پاس کچھ رکم موجود تھی۔ اس میں وہ رکم انہیں دے دی اور سپاہیوں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ یوں آئیسوڈور کا ڈینیل بھی شہر کے باہر کھڑے ایک اٹالین جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہوا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس طرح یہ تیسرا دشمن جان بچا کر نکل گیا۔ سلطان کا چوتھا دشمن جنگجو سردار جسٹینیانی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو شہنشاہ کونسٹنٹائن الیون کے بعد کونسٹنطنیہ کے محافظوں کی سب سے بڑی امید تھا۔ یہ بہت بہادری سے لڑا تھا اور عثمانی فوج بھی اس کی موطرف تھی۔ جسٹینیانی دراصل شہر پر عثمانیوں کا قبضہ ہونے سے پہلے آخری لڑائی میں شدید زخمی ہو چکا تھا۔ اور اس کے ساتھی اسے اٹھا کر اسی بحری جہاز میں لے گئے تھے جس پر وہ جہنویٰ سے یہاں پہنچا تھا۔ جب عثمانی فوج شہر میں داخل ہو گئی تو جسٹینیانی اسی بحری جہاز میں زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی عثمانیوں سے لڑائی میں مارے جا چکے تھے۔ لیکن کچھ اس کے بچے کچھے ساتھی فوری طور پر اس وقت اپنے جہاز میں پہنچے اور جہاز کو بندرگاہ سے دور لے گئے۔ یوں جسٹینیانی زندہ عثمانی اسپاہیوں کے ہاتھ تو نہیں آیا لیکن جنگ میں وہ اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہا۔ یکم جون چودہ سو تریپن کو وہ بھی مر گیا۔ اس کے ساتھی اس کی لاش یونان لے گئے اور اسے یونانی جزیرِ چیاس پر دفن کر دیا۔ یوں سلطان کو چار انتہائی مطلوب لوگوں میں سے تین مارے گئے اور صرف ایک زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تاہم ان چاروں کے علاوہ۔ اب سلطان محمد فاتح کے نزدیک ایک ہی دشمن باقی تھا جو گھر کے اندر تھا اور سلطان اس سے بھی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ یہ تھا سلطان کا وزیراعظم خلیل پاشا جس نے قسطنطنیہ کی فتح کے خیال کو ایک جنونی نوجوان کی بےوقوفی قرار دیا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے دو روز بعد خلیل پاشا کی گردن اُڑا دی گئے۔ اب شہر فتح ہو چکا تھا سلطان کے دشمن مارے جا چکے تھے یا بھاگ چکے تھے۔ اکیس سال کا نوجوان عثمانی سلطان، سلطان محمد فاتح اب سب سے زیادہ چاہے جانے والے شہر کا مالک بن چکا تھا۔ وہ شہر فتح ہو چکا تھا جس کا انتظار مسلمان سات صدیوں سے کر رہے تھے جس کی بشارت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دن ڈھلے سلطان شہر میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے وہ گرجہ گھر ہے گیا صوفیہ کے سامنے پہنچا، گھوڑے سے اترا اور اس نے زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پگڑی پر ڈال لی۔ یہ اس کا خدا کے سامنے آجزی کا اظہار تھا۔ وہ عمارت میں داخل ہوا، یہاں ایک سپاہی نے آزان دی اور سلطان نے اس گرجہ گھر کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ اعلان کے ساتھ ہی اس کو نیا نام دیا گیا آیا صوفیہ۔ اس دوران سلطان نے دیکھا کہ ایک سپاہی عمارت کا فرش توڑ رہا تھا۔ سلطان نے اس سپاہی کو روکا اور کہا شہر اور اس کی عمارتیں میری ہیں انہیں نقصان مت پہنچاؤ۔ سلطان نے ہیگیا صوفیہ کو تو مسجد بنا دیا تھا لیکن شہر کے ایک اور اہم چرچ دا چرچ آف دا ہولی اپاسٹلز کو مسجد نہیں بنایا گیا تھا۔ یکمجون کو سلطان نے شہر میں امن و امان قائم کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور شہر سے بھاگنے والوں کو بھی کہا کہ وہ واپس آ جائیں، انہیں امان دی جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ سلطان نے ارثوڈوکس عیسائیوں کے سب سے معزز پادری، جارڈز کولیریس جسے اس کی فوج نے قیدی بنایا ہوا تھا، اس کو آزادی دلوا کر ارثوڈوکس عیسائیوں کا روحانی پیشوہ مقرر کر دیا۔ اب ارثوڈوکس چرچ سلطان محمد فاتح کی سرپرستی میں آ چکا تھا جبکہ قسطنطنیہ کے ساتھ واقعہ جنیوہ کی کالونی گلاتا نے بھی خود ہی سرنڈر کر دیا تھا۔ اور یوں یہ سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ قسطنطنیہ کا چھن جانا یورپین عیسائیوں کے پرانے عقیدوں اور یقینوں پر بہت بڑی ضرب تھی۔ وہ اسے حضم نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل قبول تھا۔ لیکن اب ان کے پاس سوگ منانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور یہ سوگ اعلانیاں منایا گیا۔ پھر بھی عیسائیوں کے روحانی پیشواہ نے قسطنطنیہ پر دوبارہ قبضے کے لیے آخری دو کوششیں کی۔ پاپ نکولاس فائیو نے پہلے تو سلیبی جنگوں کو اعلان کر دیا۔ لیکن اس پر یورپ سے کوئی حوصلہ افضائی نہیں ہوئی۔ پھر دوسری کوشش پاپ نے یہ کی کہ ترکوں کو ہی عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ ظاہر ہے یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت قرار دے دیا تھا۔ دو جون کو آیاز صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی گئی اور اس موقع پر سلطان نے شہر کو ایک نیا نام دیا اسلامبول۔ جس کا مطلب تھا اسلام کا شہر۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ نام مقبول نہیں ہو سکا۔ اور ترک زبان میں شہر کا پرانا نام ہی رائج رہا۔ یہ نام تھا اسطنبول۔ ہسٹورین فلپ مینسل کے مطابق یونانی زبان میں شہر کے اندر یا اندرونے شہر کے لیے اس تن تن پول کی ٹرم استعمال ہوتی تھی۔ ترکی میں یہ ٹرم بگڑ کر اس تن تن پول سے اسطنبول بن گئی۔ یاد رہے انیٹولیا کے ترک قسطنطنیہ شہر کو فتح سے پہلے بھی اسطنبول ہی کے نام سے پکارتے تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام بول ہی بگڑ کر اسطنبول بنا ہے۔ لیکن یہ رائے درست نہیں لگتی کیونکہ غالب امکان یہی ہے کہ مسلمان اسلام کے لفظ کو بگاڑ نہیں سکتے اور اسلام کا تلفز ویسے بھی پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی طریقے سے بولتے ہیں۔ اس لیے اسلام بول کے بگڑ کر استنبول بننے کا امکان کم ہے۔ فتح کے بعد قسطنطنیہ کی حاکمیت ہی نہیں اس کی شکل و صورت اور آبادی بھی بدل گئی۔ کیونکہ سلطان ایک بار پھر اسے جیتا جھاگتا عالمی شہر بنانا چاہتا تھا۔ اسی کے حکم پر پوری دنیا سے اور خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے کونے کونے سے ہنرمندوں کو لا کر یہاں بسانا شروع کر دیا گیا۔ ان میں عیسائیوں سمیت ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ سلطان محمد فاتح نے ان سب کو مذہبی آزادی فراہم کی، نہ کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کروایا گیا، نہ کسی کو اس کے مذہب پر عمل کرنے سے روکا گیا۔ دا آٹومان امپائر کا پہلا سیزن مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو ترکوں کے گمنام قبیلے یعنی عثمانی ترکوں کے چھوٹے سے گروہ سے ایک سپر پاور امپائر قائم کرنے تک کی مکمل عظیم و شان داستان دکھائی ہے۔ اگلے پندھرہ دن تک آٹومان امپائر کا سیزن ٹو شروع ہو جائے گا۔ جس میں سلطنت عثمانیہ کے زوال اور جدید ترکی تک کی کہانی آپ دیکھیں گے۔ لیکن اس دوران کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ دیکھو سنو جانو کی یہ سیریز آپ کو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سکراد نے جلوطنی کے بجائے زہر کا پیالہ کیوں پھیا تو یہاں کلک کیجئے۔ یہاں جانئے بھٹو کے آخری بیٹے کے آخری لمحات کی کہانی اور یہ رہی محمد علی باکسر کی دلچسپ اور مکمل بائیوگرافی۔ لیکن سنو جانو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔